این اے سکسٹی ٹو سے میں کلم دعات کے نشان پر لڑ رہا ہوں جیل سے لڑوں گا رمضان میں لڑوں گا انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی اور غریب آمان بڑا 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 این اے سکسٹی ٹو سے میں کلم دعات کے نشان پر لڑ رہا ہوں جیل سے لڑوں گا رمضان میں لڑوں گا انشاءاللہ پاکستان کی فتح ہوگی اور غریب آمان خطاب بھی کریں گے آپ خطاب تو یہاں سے جان چھٹے گی یہ ڈکیت یہ کوئی پرچہ نہیں ہے سارے فراد کے پرچے لیکن اس کے پیچھے ایک فیس ہے اس فیس کو ایکسپوز کریں گے اور قوم جو ہے موسیقی پیٹریوٹ میں ہمیں ساتھ ہے اور یہ کوئی سبائی الیکشن نہیں کرائیں گے جھوٹ ہے اور یہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ انصاف کے لیے غربت کے خلاف مہنگائی کے خلاف چور بزاری کے خلاف اور ان چوروں ڈاکول ڈیروں کے خلاف لکھ لے موسیقی 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 محمد دیشان صاحب کے پاس شیخ رشید صاحب کو فیڈکل ریمان کی بھی پیش کیا گیا تھا اور پولیس کی طرح سے اور پرسکشن طرح سے یہ استعداد کی تھی کہ ان کا جسمانی ریمان بھی آیا جی جو ہم نے اپوز گیا اور اندوشن بائی جیسٹیٹ صاحب نے پولیس کی فیڈکل ریمان دینے کی یعنی جسمانی ریمان دینے کی اور وزید تفریش کرنے کی جو استعداد تھی وہ مخترت کر دی اور شیخ رشید صاحب کو اڈیالا جیل بیجنے کا حکم دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شیخ رشید صاحب کی اس کیس میں درخواست زمانت بادر پیفتاری بھی دائم کی ہے جس میں بھی ادالت نے اس کو قدعی سوال کے لیے منظور کرتے ہوئے استغاثہ کو نوٹس جاری کرتے اور آج ہی فیصلہ سوڑا دے گئے یا اس کے لیے پرسوں یعنی سہجردے کے لیے ان لوٹس ہویا ہے استغاثہ کو سرکار کو اور سہجردے کو پرسوں اس پر بیس ہوئی اور اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوئی آپ کیا توقع کر رہے ہیں ان کو بیل مل جائے گی اس کیس میں دیکھیں یہ ادالت نے فیصلہ کرنا ہے لیکن یہ کیس ایسا ہے جو بہت بے بنیاد ہے اور جس میں شیخ رشید صاحب کے گھر میں دکھر بھی گئی اور ان کو ارسٹ کیا گیا اور اس کے بعد کو نہیں کے خلاف جھوٹا مقدمہ درس کر دیئے گا وہ جھوٹا مقدمہ جو ہے وہ بے بنیاد اور فاضح نظر آ رہا ہے انکولیٹکی نکٹیمائزیشن کا ایک طریقہ ہے جس کو کسی پورم ربی جو وہ قابل سلائش بھی نہیں ہے اور نہیں وہ قابل پرزیرائی بہت شکریہ جی